بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر میاں محمد اکرم اپنے یوٹیوب چینل آسان علاج کے ساتھ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحیح مند اور خوشی واری زندگی عطا کریں میری آج کی ویڈیو ایک ایسی خطرناک ترین بیماری کے شرطیہ علاج پر مبنی ہے جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگ لرز جاتے ہیں اس دنیا سے اپنی وابستہ امیدیں توڑ بیٹھتے ہیں بعض اوقات جو اس مرض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں انہیں موالج حضرات لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیتے ہیں کہ اس مریض کو گھر لے جائیں بس اس کا علاج کوئی نہیں یعنی وہ نا امید ہو جاتے ہیں لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے جہاں ساری امیدیں دم توڑ جائیں تو اللہ کی رحمت کا ہمیشہ دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوتا ہے اس نے اس جہاں میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج اس بیماری یعنی بیماری کے آنے سے پہلے آسمان سے علاج اس کا اتر چکا ہوتا ہے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے کہ لا تقنا تو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اس خطرناک بیماری کا علاج میں آج آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کہ صرف تین الفاظ میں پنہا ہے بتاتا ہوں یعنی چھپے ہے یا اس سے ہو سکتا ہے شرطی طور پر یا اس وظیفے پر منعان عمل کر لیا وہ ایسے بچ گیا کہ اللہ تعالی نے اس کو ایسے بچا لیا کہ جس طرح ناممکن کو ممکن بنانا اس وظیفے پر عمل کرنے والے خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کرم کیا ایسا کرم کیا کہ ماشاءاللہ جیسے کوئی بیماری کا وجود ہی نہ تھا ہاں ہمیں مستقل طور پر اس قرآن آیات کے وظیفے پر عمل کرنا ہوگا اور باقیدہ طور پر مسلسل جیسے میں آپ کو آگے جا کر ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے قرآن کریم کی سورہ بکرہ کی ایک آیت ہے میں اب اس عمل کی طرف لے آتا ہوں وہ وظیفہ بتاتا ہوں جس سے دنیا کی خطرناک تری بیماری کا علاج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کے صرف تین الفاظ یقیناً تین الفاظ شرطیہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے آدمی جو بیمار ہے وہ فیض جاب ہوگا لا علاج مریض بھی اس عمل سے مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں اس بیماری کا نام ہے ناسور یعنی کینسر کینسر خواہ کسی بھی قسم کا ہو کونی ہو دماغی ہو جگر کا ہو یعنی پورے بدن میں کسی قسم کا ناسور ہو کینسر سے حفاظت کا مجرب عمل عمل نمبر ایک شروع میں ایک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گیارہ سو دفعہ یہ قرآنی آیت کا حصہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمت اللہ شیعت فیہا دوبارہ دورا دیتا ہوں مسلمت اللہ شیعت فیہا اس طرح میں تیسری بات دورا رہا ہوں مسلمت اللہ شیعت فیہا پانی یا فروٹ یا میڈیسن یعنی دوائی پر پچیس دفعہ پھونک ماریں فارغ اوقات میں جو میں نے آپ کو فارغ اوقات میں میں نے جو یہ آپ کو آیت تو سنائی ہے مسلمت اللہ شیعت فیہا اس کا ورد بھی جاری رکھیں اور پانی کو دن بھر استعمال کریں اسی طرح عمل نمبر دو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر فرض نماز کے بعد فجر کے دو فرض کے بعد زور کے چار فرض کے بعد اثر کے چار فرض کے بعد مغرب کے تین فرض کے بعد عشاء کے چار فرض کے بعد شہادت والی انگلی سجدہ والی جگہ پر لے جائیں اور تین دفعہ انگلی کو گول دائرے کی صورت میں گھمائیں اور یہ تین دفعہ پڑھیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو دوبارہ سننے کہ ہر فرض نماز کے بعد شہادت والی انگلی سجدہ والی جگہ پر لے جائیں اور تین دفعہ انگلی کو دائرے کی صورت میں گھمائیں اور یہ تین دفعہ الفاظ پڑھیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو اور پھر انگلی کو اٹھا کر جہاں تکلیف ہو وہاں لے آئیں اور گول دائرے کی صورت میں انگلی کو پھیریں اور پھر یہی الفاظ یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں پھر یہی انگلی سر سے لے کر ایک پہن تک اور دوسرے پہن سے لے کر سر تک گول دائرے کی صورت میں گھمائیں اور یہی الفاظ یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں فارغ اوقات میں ان الفاظ کی یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو کی تسبیح کرتے رہیں اور مریض کو کہیں کہ وہ ورد کرتا رہے مسلمت اللہ شیط فیہا یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو انشاءاللہ مریض آپ کا سیت یاب ہوگا شرطیہ یقیناً میں نے بہت سارے مریضوں کو بتایا ہے وہ فیض جاب ہو چکے ہیں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا علاج مریض بھی اس عمل سے مکمل سیت یاب ہو چکے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لا علاج مریض بھی اس عمل سے مکمل طور پر سیت یاب ہو چکے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سیت واری زندگی دے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ واسلام